جشن غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ کی صدارت حضور شمس العلماء سید محمد مفتی شمس الدوحس قبلہ مدد ذلہ العلی فرما رہے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے جیسے کہ ارزکیہ تھا کہ حضور کرسی خطابت کے اوپر جل بگر ہو چکے ہیں اور میں با کسی تعریف جدید کے آپ کے سامنے آنا نہیں چاہتا وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ سورج کا تعریف کرایا نہیں جاتا ہے سب بغیر تعریف تو اس کو یوں ہی پہچان لیتے ہیں اب حضور شیخ الاسلام والمسلمین مدد ذلہ العلی کی آمد کے اوپر اپنے جوش اور جذبے کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے باوازِ بلند نعرہِ تقبیر بلند کریں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جشنِ غوثِ آزم جشنِ غوثِ آزم حضور شیخ الاسلام الفاتحہ الفاتحہ إلى حضورت الرغcendo صلواللہ تعالى آلہ وآلہ وإصحابه جمعی الحمدللہ والحمدللہ اللذی قیل فی شان حبیبہ الكریم علیه التحیت والتسلیم ان اللہ وملائکته صلون على النبی یا ایہا اللذینا آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللہم اللہم ربنا وسعديك اللہم صلی وصلی وبرکنا سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائیها وعافیت لابدان وشفائیها ونور لبصار رضیئیها والی وصحبه دائما ابدا سبحان ربك رب العزت عما یسفون سلامنا للمفرین والحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی یبدعا لفلاک واللغدین الصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء بطین وعلا آله واصحابه يجمعین برحمتك يا رحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ مغلی عزیم وصدق رسول اللہ النبی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العسیم ونفع علیكم بالآیات والشکل حکیم انه تعالى جزادا كریما ملکا ذر روف رحیم منع علینا ربنا ازبعسا محمد ایده بایده ایدنا بحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجد صلو علیه دائما صلو علیه سرمد اللہم صلیلہ سیدنا مولانا محمد وعلاسلہ مولانا محمد قمات حب و ترق بنت صلی علی ایک بار اور درود شریف کے نظرانے یقیدت پیش فرنا دی اللہم صلیلہ سیدنا مولانا محمد وعلاسلہ محمد قمات حب و ترق بنت صلی علی ایک بار اور حضیع درود شریف پیش فرما دے اللہم صلیلہ سیدنا مولانا محمد وعلاسلہ مولانا محمد قمات حب و ترق بنت صلی علی اس جشن مبارک کی مناسبت سے کافی بہت کچھ آپ سن چکے اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ ہدایت کچھ قصیحت اور کچھ حقیبے کی باتیں بیان کر کے اپنی طرف کو ختم کروں گا اس کے سوا کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے بیچ میں سلح کرا دو اور اللہ سے درو تاکہ تم رحمتِ خداوندی کے مستحق ہو سکو یہاں اس آیتِ کریمہ سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ جب مسلمانوں کی دو جماعت یہ دو فر آپس میں لڑ پڑے تو ان میں سلح کرا دو یہ نہیں کہ لڑنے دو اس لیے کہ کتنا بھی تم لڑو اور کتنا بھی خون و خرابہ ہو اور صفین و جمل کی منزلوں سے بھی گزرنا پڑے پھر بھی تم بھائی بھائی ہو اس خون خرابے سے تمہاری اخوت متاثر نہیں ہوتی تم بھائی بھائی ہو اور سلح کرانا بہت ضروری ہے اس سلفلے سے کچھ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مومنی سمرات کیا یہاں مومنون میں رسول داخل نہیں امت رسول مران اور تحتیقی انداز سے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھے مومن ایمان والا مومن کیسے کہیں گے اور ایمان کیسے کہیں گے ایمان ہے نبی اور نبی کے جملہ ہدایات کو دل سے ماننا تو ایمان ہے دل سے ماننا ام مومن ہے دل سے ماننے والے تو ام مومن کی کیا تشریح ہے کہ ہم المصدقون بما جعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کی جملہ ہدایت کی تشدیق کرنے والے وہ مومن تو مومن میں نبی اسی طرح جتنے خطابات ہیں قرآن کریم میں یا ایہواللزین آمنو یا ایہواللزین آمنو تو اس خطاب میں نبی داخل نہیں ہے اور جہاں جہاں مومنون کا لغز ہے وہاں نبی اس میں داخل نہیں ہے بلکہ امت رسول تھوڑی سی وضاحت کروں کہ نبی کیوں نہیں داخل نبی اس میں داخل ہو بھی نہیں سکتے کیوں کسی کو مومن کہتے بلانا یا ایہواللزین آمنو کہتے بلانا یہ عام خطاب ہے یہ بلانے کا عام طریقہ ہے اور نبی کو عام نہیں جا سکتا وہ صفت جو نبی کے غلاموں کی ہے اس صفت کے ذریعہ نبی کی معرفت نہیں کرائی جائے گی ہم جانتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ بہت سارے درجات رکھتا وہ مومن بھی ہے وہ ولی بھی ہے وہ شہید بھی ہے وہ صدیق بھی ہے بہت سارے درجات ہیں مگر جب ہم نبی کا تعریف کرائیں گے تو اس میں جو سب سے بڑا درجہ ہوگا اس سے ہم اس کا تعریف کرائیں گے نیسے والے درجے سے ہم کسی کا تعریف نہیں کرتا ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پوشٹ گریجوئٹ ہوتے ہیں وہ گریجوئٹ بھی ہوتے ہیں وہ میٹرک بھی پاس کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ میڈل بھی پاس کیے ہوتے ہیں وہ پرائیمری بھی پاس کیے ہوتے ہیں مگر ہم ان کا تعریف یوں نہیں کہیں گے کہ آپ سے ملیئے آپ میڈل چی ہے آپ سے ملیئے آپ پرائیمری پاس کر کے آئے ہوئے ہیں کیوں؟ جب ڈگری اوپر کی ہے تو نیسے والی ڈگری سے بات نہیں بنتی ہے جب ڈگری اوپر کی ہے تو نیسے والی ڈگری سے تعریف نہیں کرایا جا تھا دیکھو یہ تو قرآن نے بھی کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر ان کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا تھی انسانیت تھی یہ جانور نہیں تھے یہ درخت نہیں تھے یہ جمادات سے نہیں تھے یہ انسان تھے ایمان لانے سے پہلے تو ان کو یہ کہہ کے بلایا گیا یا ایوہن ناف یہ نہیں کہا گیا کہ اے جمادو اے نباتات والو اے حیوانیت والو اے حساس والو اے جوہر والو اے جسم والو یہ نہیں کہا گیا کیونکہ انسانیت سب سے بڑا وشن کے اندر تھا تو کہا یا ایہوالناف یا ایہوالناف اے لوگو اور جب اس انسان نے ایمان کی دولت پالی تو ابھی یہ نہیں کہا جاتا یا ایہوالناف بلکہ یا ایہواللہین آمنو یا ایہواللہین آمنو اللہ تعالیٰ سیدنا مقلد عبدالعہ جمعب ایک بہتر ربیان تشلی آلین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی انسان یہی انسان جب نبوت و رسالت کا تاج پہل کر کے آتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اے ایمان والے اے ولی اے شہید اے صدیق یہ نہیں کہا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا یا ایہوالنبی یا ایہوالرسول یا ایہوالمجتمل یا ایہوالمدسیر یا سیر یہ کہہ کے پکر آجاتا ہے جب منزل بڑھتی جاتی ہے خطاب کا میہار بھی بلند ہوتا جاتا ہے خطاب کا میہار بھی لہٰذا عام لفظوں سے نبی کا تعریف نہیں کرائے جا سکتا عام لفظوں سے جس سے امتی کا تعریف کرائے جائے اسی لفظ سے نبی کا تعریف کیا جائے یہ تو مومن ان کے غلاموں کو کہتے ہیں مومن ان کے غلاموں کا نام ہے اور قرآن نے بھی کہہ دیا لَا تَجَلُوا دُعَا رَسُولِ بَيْنِكُمْ لَا تَجَلُوا دُعَا رَسُولِ بَيْنِكُمْ نہیں تعریف کرائیں گے بلکہ مومن سے مراد وہ ہے جو نبی کے ماننے والا اور دوسری بات اور بھی ہے کہ یا ایوہاللزین آمنو کے خطاب کے بعد کچھ ایسے احکام بیان کیے جاتے ہیں جو نبی پہ جاری ہی نہیں ہوتے تو اب اس خطاب میں نبی کہاں سے آ جائیں گے مثال کے طور یا ایوہاللزین آمنو لَا تُقَدِّبُ بَيْنِ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو اللہ اور رسول پر سبقت کر رہے کی کوشش مت کرو تو کیا نبی سے خطاب ہے یا ایوہاللزین آمنو لَا تَرْفَوْا أَفْوَاتِكَوْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو یا ایوہاللزین آمنو لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي اِلَّا اِنْ يَعْزَنَ لَكُمْ بارگاہ میں کچھ عرض پیش کرنا چاہو تو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دو یا ایوہاللزین آمنو قُتِبَا لَكُبُ الْقِسَاسِ اے ایمان والو تم پر قساس فرض کر دیا گیا قساس فرض کسی نے کسی کو ظلمن قتل کر دیا یا کچھ کیا تو قساس ہوگا قساس فرض کیا قساس کیا ہوتا ظلم ظلم کیا ہے گناہ اور نبی ہوتا ہے معصوم تو جو معصوم ہے اس سے گناہ ہوگا کیسے جب گناہ نہیں تو ظلم کرے گا کیسے اور جب کرے گا نہیں تو قساس کا سوال کیا ہے آپ دیکھتے جائیں کہ جن احکام کا ذکر ہو رہا ہے اس وہ نبی پہ جاری ہی نہیں ہوتا ہے یا ایوہاللزین آمنو یا ایوہاللزین آمنو اور دوسری بات یہ ہے رہ گیا نماز روزہ ارے بھی ہم تو کہنے سے پڑھ رہے ہیں اور نبی تو نماز کے آنے سے پہلے ہی پڑھ لے تھا نماز آنے سے پہلے نماز کا حکم کب آیا میراج کی رات کب آیا میراج کی رات اور جب نبی میراج کی رات گئے تھے تو بیت المقدس میں نماز پڑھا کے گئے بیت المقدس میں نماز پڑھا کے گئے اور انبیاء کو پڑھا کے گئے امامت کر کے گئے اور امامت وہی کرتا ہے جو حاضرین میں سب سے افضل ہو ذرا سا سوچو احکام پر ایسی پابندی نبی تو پہلے ہی سے شرعی احکام پر پابند تھے پیدا ہوتے ہی پابان پیدا ہوتے ہی پابان جاؤ حضرت حلیمہ سے پوچھو کہ نبی نے آپ کے مبارک پشتان سے داہنے پشتان سے دودھ نوش فرمایا بائیں پہ کبھی موہ نہیں لگایا بائیں پہ کوئی بھی نبی موہ نہیں لگایا سوال یہ ہے عام بچہ ہوتا تو خیال نہ کرتا مگر یہ نبی ہے عجل کرے گے انسان کرے گے اپنے رضائی بھائی کے لئے چھوڑ دیا اپنے رضائی بھائی کے لئے چھوڑ دیا دیکھا آپ نے تو وہ احکام کے نازک نازک معاملے پہ شروعی سے پابند حکمِ الٰہی کی ضرورت نبی کو من مانے کی نہیں تھے اور ابھی آپ سننے وہ تو نبی تھے نا وہ تو نبی تھے نبی کے گھر کے بچے نے بھی احکام کی پابندی کی احکام کی پابندی کی وہ اس پاک کے کان میں بچپنے میں کس نے کہا تھا حَتِمُّسْيَامَ إِلَلَّهِ حَتِمُّسْيَامَ إِلَلَّهِ یہ کس نے کہا تھا ذرا سا دیکھو یہ بات صحیح ہے دوستو یہ بات صحیح ہے کہ شریعت کے مسائل جو ہیں وہ آقل اور بالخ کے لئے یہ بات صحیح ہے مگر یہ نہ سمجھو اس کا منشاہ یہ نہیں ہے کہ آقل بالخ جو نہیں وہ شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتا دیکھو یہ بالخ ہونے کی شرط جو ہے فرض ہونے کے لئے پڑھنے کے لئے نہیں فرض ہونے کے لئے یہ نماز فرض کب ہوگی جب بالخ ہو یہ خدا کا فضل ہے خدا کا فضل ہے خدا کا فضل ہے اس لئے کہ جب تک بالخ تم نہیں ہوتے نماز کے حکام سیکھو گے کیسے اور بچپنے ہی سے فرض کر دیایا تو کرو گے کیسے تو وہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کو برداش تم نہ کر سکو برداش نہ کر سکو تو فرض ہونے کے لئے بالخ تو معاملہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آقل کب سے مل رہا ہے آقل کب سے مل رہا ہے آقل کا کوئی قصہ نہیں ہے ہم تو غوث پاک کو پیدا ہی ہوئے آقل دیکھ رہے ہیں وہ تو آقل والے ہی نہیں معرفت والے بھی آقل والے ہی نہیں معرفت والے بھی تو کہنے کا منشاہ یہ ہے دوستو جب پہلے ہی سے سرکار سب کچھ حمل کر رہے تھے تو ان کو حکم دینے کی کیا ضرور ہے پہلے ہی سے نماز بڑھتے تھے پہلے ہی سے تو اب حکم ان کے لئے نہیں ہے ان کی امتیوں کے لئے اور پھر سرکار پر بھی یہ چیز فرض کی گئی یہ بھی سرکار پر بھی فرض کی گئی اس کے لئے الگ سے سرکار کو بخاطب کیا گیا مگر یا یحر لذین آمنو جب کہا گیا تو شرک یہ امتیوں کے لئے اور آگے بڑھئیے جناب یہاں جو یا یحر لذین آمنو میں جہاں ایمان کی بات آتے جانتے ہیں کس کے لئے آپ نے کہا ایمان کہتے ہیں تشدیق کو دل سے ماننے کو تو جب ماننے کے لائق آپ ہوں گے جب ہی تو مانیں گے تشدیق اور آپ ہوئے مصدق تو جب ماننے کے لائق ہوں گے یہاں آکے مانیں گے نا تو معلومہ یہ مومنین وہ ہیں جو یہاں آکے مانا مان کے نہیں آئے مومنین وہ ہیں جو یہاں آکے مانا رسول کو یہاں آکے مانا اور رسول وہ ہیں جو پہلے ہی سے مان کے آئے جو پہلے ہی سے ان خطابات کے مخاطب وہ ہیں جو یہاں آکے ماننے والے ہیں سرکار اس میں داخل نہیں ہو سکتے اس سلفلے کی اور آخری بات میں بتا دو کہ ماننے کو تو ہم بھی مان رہے ہیں سرکار نے بھی مانا ہم بے دیکھے مانتے ہیں وہ دیکھ کے مان رہے ہیں انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کے مانا تو دیکھ کے ماننے والے اور ہیں یا ایوہ الذین آمنوں میں مخاطب وہ ہیں جنہوں نے بے دیکھے مانا یو مینون بالغیب بے دیکھے ماننے والے اس میں ہیں اور اگر ہم کہیں اس میں داخل کرنے نبی کو بھی ایک بڑا خلل ہو جائے گا آیت کریمہ کا مقصدی فاسد ہو جائے گا کیوں مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ اگر لڑ پڑیں جھگڑ پڑیں گالی گلوچ پر آ جائیں تو ان میں صلاہ کرا دو یہی طرح تو اب اگر نبی کو بیچ میں داخل کیا جائے تو کیا مطلب امتی اور نبی جب جھگڑ پڑیں امتی اور نبی جب جھگڑ پڑیں تو صلاہ کرا دو ذات سوچو یہی تو مطلب ہوگا نا اگر نبی بھی داخل ہیں امتی اور نبی جب جھگڑ پڑیں تو صلاہ کرا دو یہ نہیں جانتے جھگڑنا تو بڑی بات گالی گلوچ بڑی بات اگر امتی نبی کے سامنے بیادبی کے طور پر چیخ کے بولے تو مرتب ہو جائے گافر ہو جائے وہاں صلاہ کرا دو نہیں گردر اُلا دو اللہمہ صلی اللہ سیدنا مغلالہ محبت کما دیتو حضرت بھی انتو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مومنوں کا جہاں لفظ آئے اس لفظ کو دلیل بنا کر کے جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بھائی ہے ہمارے بھائی ہیں وہ نہیں یہاں صرف امتی مراد ہیں نبی بھائی بنانے والے ہیں نبی نے ہم کو بھائی بنا دیا ہے اور ایک بات بتاؤ جو بھائی بنانے والا ہوتا کیا بھائی ہوتا جو بھائی بنانے والا ہوتا ہے کیا بھائی ایک بیٹا چند بیٹے ایک باپ کے باپ کے چند بیٹے سب بھائی بھائی ہیں کی نہیں سب بھائی بھائی ہیں گئے کیا باپ بھی بھائی ہو گیا باپ کا کام بھائی بننا نہیں ہے بھائی بنانا ہے زیادہ دیکھو تیرا نصبی باپ وہ تیرا بھائی نہیں بن سکا اور ساری کائنات کا رسول بھائی ہو گیا زرا صاحب خیال کر پیرو تو بھائی نبی کی حیثیت روحانی ایمانی باپ کی اور باپ کے بیٹے آپ افتے سب بھائی ہوتے باپ کے بیٹے مختلف قسمیں گو سکتے ہیں چھوٹے بڑے موٹے تگڑے لمبے ناٹے ہر طاب مگر وہ سب کو بھائی بنا دیتا ہے ایسے ہی نبی کی امتی بھی رنگ رنگ کی ہو سکتے ہیں عربی، عجبی، رومی، حوشی مگر نبی آکے سب کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے نبی کا کام واقعی اگر تم دیکھو تو بڑی مناسبت ملے گی باپ بیٹے کے رشتے سے آپ شاید کچھ باتیں اور سمجھ سکیں یاد رکھو باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹی ہر باپ اپنے بیٹے کی حیاتِ ظاہری کا سبب ہے ہے کہ نہیں حیاتِ ظاہری کا سبب ہے پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا ہے کہیں ایسا سنیئے کہ پہلے بیٹا پھر باپ اس دنیا کی اپتداء باپ سے ہوئی پہلے باپ آیا پھر بیٹے ہوئے تو حیاتِ ظاہری کا سبب باپ ہے اور حیاتِ دائمی کا سبب نبی ہے اور ایک چیز اور بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کتنا ہی ترقی کر رہے اور کتنی ہی سندے کیوں نہ حاصل کر لیں اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتے ایسا نہیں کہ آپ امریکہ چلے جائیں جرمن چلے جائیں تین چار پی ایش ڈی کی دگری لے کر آئے اور اس کے بعد داکٹر ہو جائیں پروفیسر ہو جائیں انجینئر ہو جائیں اور پھر آ کر باپ سے کہیں ابباجان اب میں آپ جیسا ہو گیا اب میں آپ جیسا ہو گیا نہیں معاملہ ایسا ہے تو کچھ بھی ہو جا مگر رہے گا بیٹا ہی کا بیٹا رہے گا بیٹا ہی کا بیٹا اپنے باپ کی طرح باپ تو نہیں بن سکتا تو دوست و امتیوں کا بھی یہی حال ہے کتنی بھی ترقی کریں کتنی بھی ترقی کریں یہ ولی بنیں گے شہید بنیں گے صدیق بنیں گے فاروق بنیں گے یہ غنی بنیں گے سب کچھ بن جائیں گے صحابی بنیں گے مگر کبھی نبی نہیں ہو سکتے نبی نہیں ہو سکتے نبی کتنی بھی محنت کرے نبی نہیں ہو سکتا غراسوں سے بیٹا کتنی بھی ترقی کرے اپنا باپ نہیں بن سکتا اپنا باپ نہیں بن سکتا اس فرق کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھتے جائیں اور ایک بات اور بھی بڑی پیاری اس پقام کی ہے جو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارا باپ ہی جو ہے وہ مرکز تعلقات ہم سارے رشتے باپ کے وسیلے سے لگاتے ہیں مرکز تعلقات کا مطلب کیا ہے سارے تعلقات باپ کی وجہ سے مثال کے طور پر یہ میرے باپ کا بھائی ہے تو میرا چچا ہے یہ میرے باپ کا بیٹا ہے تو میرا بھائی ہے یہ میرے باپ کا باپ ہے تو میرا دادا ہے یہ میرے باپ کی ماں ہے تو میری دادی ہے یہ میرے باپ کی بہن ہے تو میری پھپی ہے یہ میرے باپ کی بیٹی ہے تو میری بہن ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میرا بننا ہو تو میرے باپ کے بنو میرا بننا ہے تو میرے باپ کی بنو جو میرے باپ ہی کر نہیں وہ میرا کہا جو میرے باپ کر نہیں وہ میرا کیسے تو دوستو نبی مرکز تعلقات ہوتا ہے جو ہمارے نبی کر نہیں وہ ہمارا کیسے وہ ہمارے نبی کر نہیں وہ ہمارا کیسے اور یہ بات ہم آج نہیں کہہ رہے ہیں تین سو تیرہ نفوس قدسیہ والے غصوے بدر کے موقع پر جو مقابل میں کھڑے تھے وہ مشرقین عجم کے مقابل میں نہیں تھے وہ عیسائیوں نصرائینوں کے مقابل میں نہیں تھے وہ جناب والا قرائشی قرائشی کے مقابلے میں تھا متلبی متلبی کے مقابلے میں تھا باپ بیٹے کے مقابلے میں تھا بھائی بھائی کے مقابلے میں تھا چچا بھتیجے کے مقابلے میں تھا ساتھ تین سو تیرہ نفوس قدسیہ والوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر دکھا دیا اے اللہ کے رسول آپ کا رشتہ مضبوط کرنے کے لئے ہم ہر رشتہ کٹ لیے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول جو آپ کا نہیں وہ میرا کیسے جو آپ کا نہیں وہ میرا کیسے اے اللہ کے رسول حبش کا بلال آپ کا ہے تو ہمارا سردار ہے حشب کا بلال آپ کا ہے تو ہمارا سردار ہے اور قرآن کا عبول ہے آپ کا نہیں تو میرا کیسے قرآن کا عبول ہے آپ کا نہیں تو میرا کیسے صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاةً وآلہ وسلم علی کے یا رسول اللہ میرا بننا ہے تو میرے باگ کے بنو میرا بننا ہے یہی جذبہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں تھا وہ ترقی کر رہے تھے جو رشتے کا خیال کرنے والا یہ رشتے کا خیال ایمان نہیں کراتا کفر کراتا ہے رشتے کا خیال ایمان نہیں کراتا گمرہی کراتی ہے گمرہی کراتی ہے اور یہ واقعہ اسی وقت ہو گیا تھا حضرت صدیق اکبر کے صاحب زادے اس وقت غزوے بدر میں کافروں کے ساتھ تھے غزوے بدر میں کافروں کے ساتھ تھے پھر ایمان سے مشرف ہوئے ایک مرتبہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں کیا ہے کہا غزوے مسکورہ پڑے پوچھا کیوں ہچتے ہو ایک بات یاد آگئی غزوے بدر میں میرے نشانی پر آتے اگر میں چاہتا تو آپ کو ختم کر دیتا مگر سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں آپ میرے باپ ہیں اس لیے میں نے حملہ نہیں کیا صدیق اکبر کا چیہ تمتمہ اٹھا تمتمہ اٹھا کہا اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میرے سوچتا تو میرا بیٹا ہے اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میری ذکر ہوتا تو میں نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے معلوم ہوا کہ اس رشتے کا خیال کفر دلاتا ہے ایمان نہیں دلاتا کسی دلیل سے نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا جا سکتا مختصر کسی طریقے سے نبی مگر عجیب بات ہے عجیب بات حماقت تو دیکھو نبی کو بھائی کہنے کے لیے حضہ بنا رہے ہیں اور ایک ایک بات پہلے منواتے ہیں پہلے منواتے ہیں پہلے کیا سب انسان آپس میں بھائی بھائی آپ سوچیں گے بڑی اچھی بات کی ہے بڑی اخوت و منوات کی فضا ہموار کی جارہے ہیں سب انسان آپس میں بھائی بھائی اس کے بعد پھر اتنی بات آپ مانے گے کہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد کہا ہم بھی انسان تو کون کہے گا کہ آپ جانوار ہیں ہاں بھائی آپ بھی انسان دیکھو رہے ہیں انسان ہی دیکھ رہے ہیں یہ بھی منوالیا اس سے بعد نبی بھی انسان اب ظاہر ہے کہ ہم بھی نبی کو انسان مانتے ہیں کون کہتا نبی بشب مانتے ہیں یہ بھی منوالیا تو ایک ایک چیز بنوائی نا نبی انسان ہم انسان اور سب انسان آپس میں بھائی بھائی نتیجہ کیا نکلا نبی کو بھائی کہنے کے لئے اپنا بھائی بتانے کے لئے دلیل نا رہے ہیں یہ ایمان والا کو بھوکا دے رہے ہیں یہ خدا کو بھوکا دینا چاہے رہے مگر یہ اپنے کو دھوکا دے رہے ان سے پوچھو یہ جو دلیل آپ کی ہے آپ کی دلیل ہے نا قانون آپ کا بنایا ہوا ذابطہ آپ کا ہے اور جب آپ کا ذابطہ ہے دنیا مانے یا نہ مانے آپ کو تو ماننا پڑے گا ہم اس کو مانے یا نہ مانے مگر آپ کو تو ماننا پڑے گا اب آئیے ذرا سا اپنے ذابطے کو رکھئے اور مجھے یہ بتائیے مولوی صاحب آپ انسان ہیں کی نہیں ہاں آپ انسان ہیں اور آپ کے جتنے مولوی صاحب انسان اور فیرون اور نمرود یہ ابو لہب ابو جہل یہ شداد و حامان یہ انسان ہے کی نہیں تو فیرون انسان حامان انسان نمرود انسان ابو جہل انسان ابو لہب انسان یہ مولوی لوگ بھی انسان یہ مولوی لوگ انسان اب لاو تقویت العیمان کا ذابطہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور جس قانون کو تورے اس لیے بنایا تھا کہ نبی کو اپنا بھائی بتا سکے اسی قانون نے تجھے ابو جہل کا بھائی بنا دیا اسی قانون نے تجھے سرول اور نمرود کا بھائی بنا دیا اسی قانون نے تجھے مشرقی کا بھائی بنا دیا تو دیکھو تھوکہ نہ رہے اللہ سنین اللہ سیدنا مقلاد عimi تو آپ یہ بہتر بہتر صلی اللہ عن صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دینا چاہے رہتے خود ہی دھوکہ کھاگز یہاں پر ایک علمی غلطی جو اہلِ علم کی ہی سمجھ سکیں گے اور مجھے آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی تفلیف ہوگی مگر پھر بھی میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر کیا کہتے ہیں دیکھو ایک بات میں بتاؤں اس کو سمجھے روچی طرح کہ انسان ہونے کے ناتے سارے انسان ایک اس کو اہلِ علم میں کہتے ہیں یہ کلی متواتی سارے افراد پر اس کا عصیت کو برابر مگر یہ سب جھنجٹ میں ہم کہاں کھولے جائیں گے یا کلی اور جزوی کے چکر میں پڑا جائیں سمجھا تو ادھر لیں میں یہ کہہ رہا ہوں انسان کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا صدق اپنے ہر فرد پر برابر ہوتا یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا انسان کوئی بڑا انسان یہ بچہ بھی انسان جوان بھی انسان بورہ بھی انسان کالا بھی انسان گورا بھی انسان اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا انسان وہ بڑا انسان جب کہتے ہیں نا سب پر صدق کو برابر تو سب برابر یہ چھوٹا بڑا انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ انسانیت کی بنیاد پر سب برابار چھوٹا بڑا ہم رشتے کی بنیاد پر کرتے ہیں یہ بڑا بھائی یہ چھوٹا یہ نہیں کہیں گے یہ بڑا انسان یہ چھوٹا انسان یہ نہیں کہیں گے یہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی یہ انسانیت کی بنیاد پر اب نہیں کہہ سکتے یہ رشتے کی بنیاد پر اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے کیا کہا کہنے والے نے کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے سب برابار مگر نبی ہمارے بڑے تو وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی تو یہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی اس میں انسانیت کا کیا لحاظ یہ تو رشتے کی بات آگئی یہ تو رشتے کی بات آگئی یہ رشتے کی بات آگئی جہالت دیکھو اتنا بھی نہیں سمجھ سکے اور میں تو اس مقام پر ساتھ کہتا ہوں کہ نبی کے لیے بھی انسان اور بشر کا لفظ ضرور بولا گیا ہے مگر نبی کی بشریت اور ہے ہماری بشریت اور ہے لفظ بشر میں ایک صرف لفظی اشتراک ہے ورنہ حقیقت دونوں کی الگ ہے اندل بشریت فی نبی یہی آریت و اضافیت لاحقیقیت امام واسدی نے کہہ دیا نبی کے اندر جو بشریت ہے وہ آرزی ہے اضافی ہے حقیقی نہیں ہے ہمارے اندر جو بشریت ہے وہ حقیقی ہے ہمارے اندر جو بشریت ہے وہ حقیقی ہے اور نبی کے اندر جو بشریت ہے وہ آرزی ہے ارے تم نے نہیں سمجھا ابھی بشریت کا وجود تھا نہیں اور نبی موجود تھے بشریت کا وجود نہیں تھا نبی موجود تھے اور نبی کیا تھے کنتو نبیم و آدم و بینر روحے والجسد میں نبی تھا جو حضرت آدم روح و جسد کی منزلیں تے کر رہے تھے میں نبی تھا یہ نبوت صفت ہے صفت پائی ہی نہیں جاتا تھی جب تک کوئی موشوف نہ ہو صفت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تو نور مصطفیٰ موشوف ہے نبوت اس کی صفت ہے اور یہ موشوف اپنی صفت کے ساتھ تو پہلے وہ نبی حضرت آدم سے پہلے نبی اور نبوت سے پہلے نبوت سے پہلے خدا نے بندہ بندہ تو پہلے بندہ پھر نبی پہلے آدم کی اغلاد میں آئے تو بشک اور چالیس سال کے بعد رسول تو حضرت عیسیٰ کے بعد ہے نبی کی رسالت حضرت آدم سے پہلے ہے نبی کی نبوت اور اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں یہ سب انہی کی خلافت و نیابت کر رہے ہیں اب آپ خیال کرتے چلے جائیں پہلی صفت عبدیت دوسری صفت نبوت تیسری صفت بشریت چوتھی صفت رسالات نبی سے رسالت لے لو تو تین چیز باقی ہے عبدیت نبوت بشریت بشریت لے لو تو دو چیز باقی ہے عبدیت نبوت نبوت لے لو تو ایک چیز باقی ہے عبدیت وہ آپ کا کیا حال ہے آپ پہلے بشر ہیں پھر کچھ آپ پہلے بشر ہیں پھر پروفیسر پہلے بشر ہیں پھر عالم آپ سے اگر بشریت لے لی جائے تو کیا بار ہو کچھ نہیں ہے تو بشریت تمہاری حقیقت ہے نبی کا لباس تمہاری حقیقت ہے نبی کا لباس ہے جب چاہیں پہن لیں جب چاہیں اتار دیں جب چاہیں پہن لیں جب چاہیں اتار دیں نبی اپنے وجود میں بشریت کے محتاج نہیں تھے ہم ہدایت لینے کے لیے اس لباس بشریت کے محتاج اس لباس بشریت کے محتاج یہ نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے تو بشری لباس میں آئے آپ سمجھتے چلے جائیں تو کسی معنی میں آپ دیکھتے چلے جائیں سوچتے چلے جائیں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں نفس بشریت میں بھی رسول بنظیر اور اس کو معقولی انداز میں سمجھاؤ یہ ہے نبی کی بشریت یہ ہے تمہاری بشریت لے لیا اب میں یہ پوچھتا ہوں دونوں بلکل ایک جیسے ہیں یا کچھ فرق اب آپ کو بتانا تین ہاتھ سے خالی نہیں یا تو یہ دونوں بلکل ایک جیسے ہیں کوئی فرق ہی نہیں جیسی بشریت نبی کی بیسی بشریت ہماری ایک شکلی ہے دوسری شکلی ہے کہ نبی کی بشریت افضل ہماری بشریت مفضول تیسری شکلی ہے کہ تمہاری بشریت افضل نبی کی بشریت مفضول اور کوئی چوتھی شکل بنتی یا تو برابر یا وہ افضل ہم افضل یا ہم افضل وہ مفضول اب مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری بشریت نبی کی بشریت درقل ایک ہے تو نبوت تمہیں کیوں نہیں ملے انہیں کیوں ملے نبوت نبوت کے لئے خدا نے تمہیں کیوں نہیں چھنا تم کوئی ولیس کے کھاتے میں ٹون ڈال دیا اور اگر یہ کہو ٹھیکی بشریت کم ہماری بشریت زیادہ تو زیادہ جب موجود ہو تک کم والے کو نبی کیوں بنایا جب افضل موجود تو مفضول کو نبی کیوں بنایا اور اگر یہ کہو نہیں نبی کی بشریت افضل ہماری مفضول میری بات ثابت یہی میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ مغلقہ تمامی موقع بین دوسرے میں آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ مگر سرکار بڑے کریم ہیں بہت نوازتے ہیں اپنے کرم سے ہمیں توازو کا درد انکسار کا سبب نبی نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائیں گے اگر سرکار خود توازو نہ فرمائیں گے تو ہم توازو کا سبق سیکھنے کس کے پاس جائیں گے ہمیں تو سب کچھ نبی ہی کے درد سے حاصل کرنا ہے مگر لوگوں نے کچھ اور مطلب لے لیا نبی کی اس حدیث کو سنا اکرمو اخاکم نبی نے کہا صحابہ سے اپنے بھائی کی تعظیم کرو اور عقص سے اپنی ذات مرادلی سرکار نے اپنے کو ازراہِ کرم صحابہ کا بھائی قرار دیا اور ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضور نے صحابہ سے کہا تم میرے صحابی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے تو اپنے امتیوں کو سرکار نے ازراہِ کرم یہ بھائی کہا یہ سرکار کا توازو ہے یہ سرکار ہمیں توازو قدر سکھا رہے ہیں ایک بادشاہ اپنی ریایے سے کہے میں تمہارا خادم تو یہ لفظ اس کی زبان سے کتنا اچھا لگ رہا اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں ایک بادشاہ یہ کہے اپنی ریایے سے میں تمہارا خادم تو اس کی زبان سے اچھا لگتا مگر تم پلٹ کے کہے دوں کہ تم میرا خادم تو یہ گستاخی ہوگی یہ گستاخی ہوگی اتنا بھی تو نہیں سمجھتا کہ بولنے والا کون ہے بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ سرکار کے اس طرح کے رشادات سے متاثر کر کے اپنے قریب لانا کہ مجھ سے وحشت مت کھو آؤ میں تمہارا بھائی ہو میرے قریب آؤ نبی کے قریب نہیں آگے تو ہدایت کہاں سے پھاؤ گے اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بڑا سبا کام ہو حضرت علی مرتضی کے پاس ایک بڑی عورت آگے میرا چھوٹا سا پوتا اوپر سہن پہ چلتے چلتے کنارے تک پھوچ گیا اندیشہ ہے کہیں گر نہ جائے اس کو ہم مائل کرنا چاہے نہیں آرہا حضور کچھ تدبیر بتائیے کہا جس سنو سال کا وہ بچہ ہے ویسے ہی ایک بچے کو لے آؤ ویسے ہی ایک بچے کو لے کر آؤ اور لا کر کے کنارے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ کچھ کرنا نہیں بچے کو پکڑ لو تاکہ یہ نہ جانے پھائے ادھر بچے جیسے وہ بچہ ویسے یہ بھی بچہ تو یہ نہ جانے پھائے تو اس بچے نے جب اپنے جیسے بچے کو دیکھا آنے لگا اور جب قریب آیا تو پکڑ لیا جب پکڑ لیا تو تمہارا بھی تو حال یہی تھا نا تم بھی تو جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے تو رسول نے تمہاری ہی شکل و صورت میں تمہاری ہی جس میں اپنے نبی کو خدا نے بھیجا اور بھیجا اور نبی نے کہا قوم نبی کی طرف آئی اور رسول کا ہاتھ رحمت خدا کے ہاتھ میں تھا قوم آئی اور دامن رسول سے وابستہ ہو گئی تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اپنا بھائی کہنا شروع کر دیں ہم ان کو اپنا جیسا سمجھنا شروع کر دیں یہ اصل یہ علماء یہ فرماتے ہیں اب آپ خیال کرتے چلے جائیے ویسے انبیاء کے لئے بھی کہیں کہیں اکھ کا لفظ آیا ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے اقصالے کو دے جا حالانکہ وہاں یہی ایک قوم یہ حضرت سالے اسی قوم سے تھے ان کی طرح نہیں تھے اسی قوم سے نبی امتی کی طرح نہیں ہوتا بلکہ یہ بتایا کہ ہم نے کسی اجنبی کو نہیں بھیجا کہ وہ اجنبیت بحسوس کریں اور ان کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اس چیز کو آپ اور سمجھیں یہ اخ اخ جس کو کہتے ہیں اخ یا اخ بھائی بہن عرب کا عظیر طریقہ تھا کہ اگر کسی ڈالی میں دو شاخیں نکل آئیں تو ایک ڈالی کی جو دو شاخیں ہوتی ہیں ان کو اخ کہہ دیتے تھے یا ایک جنس سے دو فرد ہو ایک شخص کے دو فرد ہو جائیں تو ان کو وہ اخ اور اخت کا لفظ بھائی بہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں ایک ماہ بہن سے ہوتے ہیں ویسے دیکھو تو بھائیوں کی بڑی قشمیں ہو جاتے ہیں بڑی قشمیں ہوتی ہیں نسبی بھائی رضائی بھائی وطنی بھائی کاروباری بھائی اس طرح سے بھائیوں کی تقسیم کرتے چلے جائیں اور کس تو عرفاتی بھائی بن جاتے ہیں اور وستاد بھائی پیر بھائی مگر انہی بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی ہے دینی بھائی بھائی بقیہ بھائیوں کا کوئی تھکانہ نہیں یہ کام آنے والے نہیں یہ کام آنے والے نہیں آپ سوچتے ہیں کہ صاحب بھائی پیر بھائی ہیں تو دونوں کا انجام ایک ہوگا نہیں اس لئے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک پیر بھائی کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے مرید ہمارے مولانا عبد السمی صاحب بھی مولانا انوار اللہ شاہ صاحب جو مجدد دکن تھے اور انہی کے مرید اشرف علی تھانوی بھی رشید احمد گنگوئی بھی خلیل احمد پیر ایک مرید یہ سب تو یہ پیر بھائی ہوئی ہے کی نہیں تو پیر بھائی ہونے سے کیا رشید احمد کو کوئی فائدہ ملے گا کیا اشرف علی کو کوئی فائدہ ملے گا کیا کسی کو فیارا معلوم ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا پیر بھائی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے کو دیکھ تو خود کیسا ہے قیامت میں جو کام آئے گا وہ دین ہی بھائی قیامت میں کام آئے گا دین ہی بھائی اسی لئے دوستو اس آیت کریمہ میں جو ہے نم المومنون اخوا یہاں مومنین سے مراد صحیح العقیدہ ایمان والے ورنہ ایک بات بتاؤں آج مسلم کا لفظ بھی عجیب ہو گیا دو جگہ استعمال ہوتا اب اس کی بھی میں تقسیم کروں تو شاید آپ سمجھیں مسلم کی بھی دوکت اس میں ہو گئی ایک قومی مسلم ایک دینی مسلم ایک ہے قومی مسلم اور ایک ہے دینی مسلم قومی مسلم کسے جو اپنے کو مسلمان کہتا اور جب مردم شماری ہوتی ہے تو مسلمان کے خانے میں اس کا نام لکھا جاتا اس کو نہ کوئی یہودی کہتا ہے نہ مجوسی کہتا ہے نہ اس کو کوئی نصرانی کہتا ہے نہ اسے کوئی بدشت کہتا ہے نہ ہندو کہتا ہے اس کو سمسلمان کہتے ہیں یہ ہے قومی مسلم مردم شماری والے وہیں تک کے مسلمان ہیں اور دینی مسلم جسے شریعت مسلمان کہیں شریعت محمدیہ جسے مسلمان کہیں جس سے کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو جس میں ضروریات دین کا انکار تو وہ شریعت والے مسلمان وہ دینی مسلمان تو یہاں مراد کیا ہے دینی مسلم یعنی دینی مسلمان جب آپ اس میں تک رہے ہیں تو انہیں شلعہ کرا دو دینی بھائی جو آپ اس میں تک رہے ہیں انہیں شلعہ کرا دو یہ ان کا وہ کہا قومی مسلم ان کا کیا حال ہے دینی کا تو یہ حال ہو گیا یہ حکم ہو گیا قومی کے لئے کہا قومی کے لئے اِنَّ مِنْ عَزَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ اَدُولَّقُمْ فَحْزَرُونَ اَلے یہ تمہارے بھائی بنے ہیں اَلے یہ تمہارے رشتے والے بنے ہیں تمہاری ازواج شریعت کے خلاف چلنے والی تمہاری بیویاں تمہارے اولاد یہ تمہارے بھائی نہیں یہ تمہارے دشمن ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو ان کو اپنے سے مت ملاو نہ اپنے کو ان سے ملاو ان سے بچو ذرا سا دیکھو کیوں اِیَوْكُمْ وَأَيَّاہُمْ لَا يُدَلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتَنُونَكُمْ اپنے سے انہیں دور رکھو ان کو اپنے سے دور رکھو کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے دیکھیں اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو یہ کیا شکل اپنے کو دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ان کے پاس نہ جاؤ یہی انہیں اپنے کو دور رکھنا اور ان کو اپنے سے دور رکھو ایسی فضہ بنا دو یہ تیرے پاس نہ آئے ایسی فضہ بنا دو کہ یہ تیرے پاس نہ آئے میں آپ کو بتا دوں ایک مرتبہ ایسی فضہ بنائی تھی ایک مرد مومن نے آپ ہی کے علاقے میں فضہ بنائی تھی ایک مرد مومن اگر کسی کو حاجی ولی اسمال یاد ہو مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میرے نماز جنازہ میں وہ شخص شریک نہ ہو جو اللہ کے رسول کو حاضر ناظر نہ سمجھتا ہو جو قیام تازیمی کا منکر ہو ان کے لائق فرزندوں نے ان کی رسیت کا لحاظ کیا اور لحاظ کر کے بورڈ لگا دیا گھر پہ بھی لگا دیا قبرستان پر بھی لگا دیا تو حاجی صاحب زندگی بھر خود بھی دور رہے اور آخر میں ایسا کیا کہ ان کو بھی قریب آنے نہیں دیا آخر میں ایسا کیا کہ ان کو بھی قریب آنے نہیں دیا اور اس کے بعد جنابِ والا جب یہ وسیعت پھیلی تو آپ کے برطانیہ کے شہر شہر سے لوگ جانے لگے کہ واقعی یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے اور اس کے بعد جنابِ والا اور وہ لوگ جو اس کے تو بنتے تھے مگر اس کے رسول کے نہیں بنے ان کے تو بنتے تھے مگر ان کے رسول کے نہیں بنے گاریاں لے کر آتے بوٹ دیکھتے وہ بچھلے جاتے ہیں گاڑیوں نے کلاتے بوٹ دیکھتے وہ بچھلے جائے تھے تو بس یہی ہے ایمان کی شال نہ ان کے قریب ہو نہ انہیں قریب آنے دو اللہم صلی اللہ خلاحہ سلام علیکہ میں نے بھائیوں کی بڑی لمبی لشٹ پھیش کر دی مگر بھائی پیر نے کتنے بھائی بناے سو دو سو ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ زبردست کوئی پیر ہوا تو لاکھ دو لاکھ چلو کروڑ تک بھائی اس نے بنا لیے باپ نے کتنے بھائی بناے جتنے باپ نے کتنے استاد نے کتنے بھائی بناے جتنے شاگر کتنے شاگر گل لیجئے اشاروں میں جا کر دیکھ لو رجشتر میں کتنے بھائی بناے یہ جتنے بھائی بنانے والے ہیں انہوں نے اخوت کا جو دائرہ بنایا وہ محدود تھا مگر ایک بھائی بنانے والا ایسا آیا جس نے عرق کو عجم کا بھائی بنا دیا عرق کو عجم کا بھائی بنا دیا ساری کائنات کو بھائی بنا دیا ساری کائنات کو بھائی بنا دیا اور سب کو ایک ہی نام دیا وَاسَمْمَيْكُمْ مُسْلِمِينَ ارے تم کچھ بھی تھے اب صرف مسلمان تم پہلے کچھ بھی تھے ارے کیا تھے یہ مت دیکھو اب کیا ہو نام ایک ہی ہے دیکھو دوشتو لکلیاں مختلف کچھ بھی ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں اور ہر لکلی کی قیمت قدر و قیمت الگ الگ ہوتی ہے مگر سب جل جائے تو تو را کے ایک ہے اب اس پر کوئی لذب نہ اس راہ کو شیشم کہیں گے نہ اس کو برگت کہیں گے نہ اسے عام کہیں گے وہ اسے صرف راہ کہیں گے اسے صرف راہ کہیں گے یہ پھول جو ہے مختلف قسم کے پھول ہیں یہ گلاب ہے یہ جوہی ہے یہ بیلا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے مگر جب مکھیاں اس کا رسچوس کر کے بناتی ہیں تو صرف ایک ہی نام یہ شہد ہے صرف ایک ہی نام ہے یہ شہد ہے نجانے تم کیا چاہتے مگر رسول نے ایک کر دیا اب نہ کوئی حبشی ہے نہ کوئی رومی ہے نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے نہ کسی ملک کا خیال نہ زبان کا خیال نہ کلچر کا اب سب کے سب مسلمان مسلمان ہر ملک ملک موس کی ملک خدا اے موس ہر ملک ملک موس کی ملک خدا اے موس یاد رکھو اس بات کو اشارہ کر کے گزر جاؤں ساری دنیا اس کے صحیح وارث جو ہیں اللہ کے نیک بندے دنیا کے وارث جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور نیک بندوں کے سوا اگر کوئی کسی زمین پر قابض ہے تو وہ غاسب ہے یہ ساری دنیا ہمارے رسول کی ہے ہماری ہے ہم اس کے حقدار ہیں ہم حق نہ لے سکے یہ ہماری کمزوری ہیں باقی سب غاسب ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مغلر محمد وارث جو جس کا حق ہوتا ہے اسی کا ہوتا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لو ایسے ہی جیسے اس دنیا پر لوگ سب کیے ہیں اس طرح سے بھائیوں کی تقسیم کرتے چلے جائے اور کچھ تو عرفاتی بھائی بن جاتے ہیں اور وستاد بھائی پیر بھائی مگر انہی بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی ہے دینی بھائی بقیہ بھائیوں کا کوئی تھکانہ نہیں یہ کام آنے والے نہیں یہ کام آنے والے نہیں آپ سوچتے ہیں کہ صاحب بھائی پیر بھائی ہیں تو دونوں کا انجام ایک ہوگا نہیں اس لئے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک پیر بھائی کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے مرید ہمارے مولانا عبدالسمی صاحب بھی مولانا انواراللہ شاہ صاحب جو مجدد دکن تھے اور انہی کے مرید اشرف علی تھانوی بھی رشید احمد گنگوئی بھی خلیل احمد اور پیر ایک مرید یہ سب تو یہ پیر بھائی ہوئے ہیں کی نہیں تو پیر بھائی ہونے سے کیا رشید احمد کو کوئی فائدہ ملے گا کیا اشرف علی کو کوئی فائدہ ملے گا کیا کسی کو فیادہ مالو ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا پیر بھائی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اپنے خود ایک تو خود کیسا ہے قیامت میں جو کام آئے گا وہ دین ہی بھائی قیامت میں کام آئے گا دین ہی بھائی اسی لئے دوستو اس آیت کریمہ میں جو ہے انم المومنون اخوا یہاں مومنین سے مراد صحیح العقیدہ ایمان والے ورنہ ایک بات بتاؤں آج مسلم کا لفظ بھی عجیب ہو گیا دو جگہ استعمال ہوتا اب اس کی بھی میں تقسیم کروں تو شاید آپ سمجھیں مسلم کی بھی ذوق اس میں ہو گئیں ایک قومی مسلم ایک دینی مسلم ایک ہے قومی مسلم اور ایک ہے دینی مسلم قومی مسلم کس ہے جو اپنے کو مسلمان کہتا اور جب مردم شماری ہوتی ہے تو مسلمان کے خانے میں اس کا نام لکھا جاتا اس کو نہ کوئی یہودی کہتا ہے نہ مجوسی کہتا ہے نہ اس کو کوئی نصرانی کہتا ہے نہ اسے کوئی بدشت کہتا ہے نہ ہندو کہتا ہے اس کو سمجھ مسلمان کہتے ہیں یہ ہے قومی مسلم مردم شماری والے وہیں تک کہ مسلمان ہیں اور دینی مسلم جسے شریعت مسلمان کہتا ہے شریعت محمدیہ جسے مسلمان کہتا ہے جس سے کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو جس میں ضروریات دین کا انکار تو وہ شریعت والے مسلمان وہ دینی مسلمان تو یہاں مراد کیا ہے دینی مسلمان یعنی دینی مسلمان جب آپس میں تکرائے تو انہیں شلعہ کرا دو دینی بھائی جو آپس میں تکرائے انہیں شلعہ کرا دو یہ ان کا وہ کہا قومی مسلم ان کا کیا حال ہے دینی کا تو یہ حال ہو گیا یہ حکم ہو گیا قومی کے لئے کہا قومی کے لئے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ اَدُوُ لَقُمْ فَحْزَرُونَ آرے یہ تمہارے بھائی بنے ہیں آرے یہ تمہارے رشتے والے بنے ہیں تمہاری ازْوَاجِ شریعت کے خلاف چلنے والی تمہاری بیویاں تمہارے اولاد یہ تمہارے بھائی نہیں یہ تمہارے دشمن ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو ان کو اپنے سے مت ملاؤ نہ اپنے کو ان سے ملاؤ ان سے بچو ذرا سا دیکھو یہ ہو اِیَوْكُمْ وَأِيَّاہُمْ لَا يُدْلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتَنُونَكُمْ اپنے سے انہیں دور رکھو ان کو اپنے سے دور رکھو کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے دیکھیں اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو یہ کیا شکل اپنے کو دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ان کے پاس نہ جاؤ یہی ان اپنے کو دور رکھنا اور ان کو اپنے سے دور رکھو ایسی فضہ بنا دو یہ تیرے پاس نہ آئے ایسی فضہ بنا دو کہ یہ تیرے پاس نہ آئے میں آپ کو بتا دوں ایک مرتبہ ایسی فضا بنائی تھی ایک مرد مومن نے آپ ہی کے علاقے میں فضا بنائی تھی ایک مرد مومن اگر کسی کو حاجی ولی اسمال یاد ہو مرنے سے پہلے وسیعت کی تھی کہ میرے نماز جنازہ میں وہ شخص شریک نہ ہو جو اللہ کے رسول کو حاضر ناظر نہ سمجھتا جو قیام تازیمی کا منکر ہو ان کے لائق فرزندوں نے ان کی رسیت کا لحاظ کیا اور لحاظ کر کے بورڈ لگا دیا گھر پہ بھی لگا دیا قبرستان پر بھی لگا دیا تو حاجی صاحب زندگی بھر خود بھی دور رہے اور آخر میں ایسا کیا کہ ان کو بھی قریب آنے نہیں دیا آخر میں ایسا کیا کہ ان کو بھی قریب آنے نہیں دیا اور اس کے بعد جناب والا جب یہ وسیعت پھیلی تو آپ کے برطانیہ کے شہر شہر سے لوگ جانے لگے کہ واقعی یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے اور اس کے بعد جناب والا اور وہ لوگ جو اس کے تو بنتے تھے مگر اس کے رسول کے نہیں بنے ان کے تو بنتے تھے مگر ان کے رسول کے نہیں بنے گاڑیوں کا لے کر آتے بوڑ دیکھتے وہ پچھلے جاتے گاڑیوں کا لے کر آتے بوڑ دیکھتے وہ پچھلے جائے تھے تو بس یہی ہے ایمان کی شار نہ ان کے قریب ہو نہ انہیں قریب آنے دو اللہم صلی اللہ میں نے بھائیوں کی بڑی لمبی لشٹ پھیش کر دی مگر بھائی پیر نے کتنے بھائی بنایا سو دو سو ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ زبردست کوئی پیر ہوا تو لاکھ دو لاکھ چلو کروڑ تک بھائی اس نے بنا لیے باپ نے کتنے بھائی بنائے جتنے شاگر کتنے شاگر یہ لیجیے اشاروں میں جا کر دیکھ لو رجشٹر میں کتنے بھائی بنائے یہ جتنے بھائی بنانے والے ہیں انہوں نے اخوت کا جو دائرہ بنایا وہ محدود تھا مگر ایک بھائی بنانے والا ایسا آیا جس نے عرب کو عجم کا بھائی بنا دیا ساری کائنات کو بھائی بنا دیا ساری کائنات کو بھائی بنا دیا اور سب کو ایک ہی نام دیا وَاسْتَمْمَيْكُمْ مُسْلِمِينَ ارے تم کچھ بھی تھے اب صرف مسلمان تم پہلے کچھ بھی تھے اہلے کیا تھے یہ مت دیکھو اب کیا ہو نام ایک ہی ہے دیکھو دوستو لکلیاں مختلف قسمی کی ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور ہر لکلی کی قیمت قدر و قیمت الگ الگ ہوتی ہے مگر سب جل جائے تو تو راہ کے ایک ہے اب اس پر کوئی لفظ نہ اس راہ کو شیشم کہیں گے نہ اس کو برگت کہیں گے نہ اسے عام کہیں گے وہ اسے صرف راہ کہیں گے اسے صرف راہ کہیں گے یہ پھول جو ہے مختلف قسم کے پھول ہے نا یہ گلاب ہے یہ جوہی ہے یہ بیلا ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے مگر جب مکھیاں اس کا رس چوس کر کے بناتی ہیں تو صرف ایک ہی نام یہ شہد ہے صرف ایک ہی نام ہے یہ شہد ہے نجانے تم کیا چاہتے مگر رسول نے ایک کر دیا اب نہ کوئی حبشی ہے نہ کوئی رومی ہے نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے نہ کسی ملک کا خیال نہ زبان کا خیال نہ کلچر کا اب سب کے سب مسلمان مسلمان ہر ملک ملک موس کی ملک خدا موس ہر ملک ملک موس کی ملک خدا موس یاد رکھو اس بات کو اشارہ کر کے گزر جاؤں ساری دنیا اس کے صحیح وارث جو ہیں اللہ کے نیک بندے دنیا کے وارث جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور نیک بندوں کے سوا اگر کوئی کسی زمین پر قابض ہے تو وہ غاسب ہیں یہ ساری دنیا ہمارے رسول کی ہے ہماری ہے ہم اس کے حق دار ہیں ہم حق نہ لے سکے یہ ہماری کمزوری ہیں باقی سب غاسب ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولا را محمد وارث سیدنا مولا را محمد کما تحب دو تردہ بیانتا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ جو جس کا حق ہوتا ہے اسی کا ہوتا یہ اچھی طرح سمجھ لو ایسے ہی جیسے اس دنیا پر لوگ سب کیے ہیں کہ کوئی صاحب کو شوق ہو جائے تقریر کا اور تقریر کہیں سے کچھ نے کتاب میں رٹ لیا اتفاق سے کوئی لفظ بھول گیا کوئی لفظ بھول گیا کوئی لفظ بھول گیا ایسا ہو سکتا ہے ایسا بھول گیا تو پھر اور آ کر کے بولنے لگا سرکار نے جہاں موت کا لفظ استعمال کیا اس نے قبرستان ٹھوچ دیا وہ غلطی سے ایسا ہو گیا بھول گیا وہ کہ کیا سرکار نے کیا تھا مگر مشکل نہیں ارے تم چاہے موت کو قبرستان کو ہو چاہے قبرستان کو موت ہو تمہاری مردی مگر اس کو رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ جو رسول نے نہیں کہا جو رسول کی زبان سے نہیں نکلا اسے رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ ایک غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی تو غلطی کا اطراف کر لو سلو ہو گئی غلطی کہتا فصلہو بین اخوائکم سلا کراؤ غلطی منواؤ اللہم سولے آرہا سیدنا بغلہ رب غب بطر کما تھی بہتر بھی انتو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح کرو سلام علیکہ یا رسول اللہ تو جس نوائیت کی غلطی ویسے ہی سلا اور اگر معمولی لڑائی جھوڑا ہے نوک جھوک ہے گالی کو لوج ہے تو پھر ایسا کرو کہ تم صلاح اس طرح کراؤ جو ظالم ہے اس سے معافی مواؤ اور جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے جو ظالم ہے اس سے کہو فصلہو بین اخوائکم صلاح کلا تو بھائیوں میں اور اللہ نے اگر صلاح کلانے کی طاقت دی ہے تو تم پر فرزہ آئل ہے نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا مغلانا محمد کما پھر بہت طرح بیانتا صلی آرہا اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاہل لوگ تھے یہی کہا کرتے تھے کپنے بھائی کی مذکور چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم یہ بہت مشہور بات چاہے تو نبی نے ایک بہترین معنی پہنا دیا اس جملے کو پہلے اس میں جہالت والا مفہوم تھا جہالت والا مفہوم تھا تو نبی نے اس مفہوم کو نکال دیا اور نکال کر اس کو ایک ستھرا معنی دے دیا جب لوگوں نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کرے ظالم کی مدد کیسے کرے کہا اس کو ظلم کرنے سے روک دو اس کے ہاتھ سے تلوار کھنچ لو اس کی طاقت کو کمزور کر دو یہ ہے ظالم کی مدد تو مظلوم کی مدد ایک نیا مفہوم دے دیا نصر خان نے یہ نیا مفہوم دے دیا تو اب اس کلمے کو پڑھو مگر جاہلانہ مفہوم کے ساتھ نہیں نبی کے دیئے ہوئے مانا کے ساتھ جاہلانہ مفہوم لوگ پڑھتے ہیں اور وہیں جاہلانہ مفہوم لیتے ہیں کہ اپنے کی ساتھ دو چاہے اچھا ہو چاہے برا اپنے کا ساتھ دو چاہے اچھا ہو یا برا اپنے کا ساتھ دو ارے دوستو یہ جاہلیوں جاہلوں کی بات تھی نبی نے اس کو ایک ستھرا معنی دیا تو جاہلوں نے جو معنی دیا تھا اس معنی میں اس جملے کو استعمال نہ کرو نبی نے جو معنی دیا ہے اس معنی میں استعمال کرو کہ ظالم کو ظلم سے روک دو ظالم کو ظلم سے روک دو مظلوم کی بھی مدد کرو ظالم کی بھی اندت کرو اور یاد کرو وَتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرو اللہ سے سلو کرانے والوں اللہ سے ڈرو صلح کرانے میں ناانصافی مت کرنا اور یہ مت سوچنا کی لڑ رہے ہیں تو لڑنے تو مجھے کیا ہوتا یہ بھی نہ سوچنا اللہ سے ڈرو تم سے حساب ہوگا اللہ سے ڈرو اور یا یوں کہو جن کے بیچ میں آپ صلحہ کرا رہے ہیں ان سے آتے تھے اے لوگو اللہ سے ڈرو کوئی اگر معافی مانگتا ہوا آتا ہے تو معاف کر دو اگر کوئی معافی مانگ رہا تو معاف کر دو دل کو ذرا چوڑا کر رکھو کشادہ رکھو دل کو رکھو کشادہ رکھو تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معافی کرا رہا ہو تو اس کو کرانے دو روڑے مٹ ڈالو اگر کوئی ملا رہا ہے تو ملانے دو نقصان نہ پہنچاؤ تلکو اگر تم ایسا کرو گے تو یقینا اللہ تم پر رحم فرمائے گا وَاَكْرُ دَوَانَا آلہ